مہنگائی نے لوگوں کو چکرا دیا سیپ کے لئے آٹمارٹر مزید مہنگے ہو گئے جبکہ آلو پیاس کے مت میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے دیکھیں پاکستان کے اس وقت معاشی حالات یہ ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی سے کوئی بھی جنگ ہو گئی تو ہمارے پاس چار دن سے اوپر کا پیٹرول ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں سب سے اچھے تعلقات چاہیے اور تعلقات استوار کرنے کے لیے ٹریڈ سے بہتر کوئی رستہ نہیں ہوتا پیچھے بات یہ آگئی کہ ایک قدم ہم بڑھاتے ہیں تو وہ بھی ریسپروکیٹ کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں گے جس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ ایفرٹ کرتا ہے اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس وقت اگر ہم زیادہ ایفرٹ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے سوئین ناردن گیس کمپنی نے گیس کی قیمتوں میں مزید ایک سو پچپن فیصد اضافہ مانگیا ہے سوئین ناردن کی جانب سے یہ ایک سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ مانگیا ہے انہوں نے بیرون ملک گدشتہ روز لندن میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیے جائے اور ہم اس آپشن کو تمام سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کرنے کے بعد غور کر رہے ہیں کہ بھارت سے تجارتی تعلقات بحال کیے جائیں آپ خود بھی سارے سارے معاملے کی سنسٹیویٹی سے بھی بخوبی واقف ہیں اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی امپورٹن سے بھی بخوبی واقف ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور پاکستان کی معاشیت کے لیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو رسٹور کرنا کس حد تک معاوین ثابت ہو سکتا ہے نمسکار دوستو دوستو پاکستان اس وقت بھارت سے ٹریڈ کھولنے کو لے کر کے کافی زیادہ بے چین ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں پاکستان کی جنتہ اس وقت مہنگائی سے کافی زیادہ پریشان ہے پاکستان کے فورن منسٹر اساق دار کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ سشتی ٹریڈ کرے گا جس سے پاکستان کو کافی زیادہ فائدہ ہو گیا کیونکہ پاکستان کے لوگ جو چیز باہر سے بڑی مہنگی خرید رہے ہیں وہ بھارت سے ساتھ ٹریڈ ہونے سے پاکستانیوں کو کافی زیادہ سشتی ملے گی جس سے پاکستان کے ایک آنمک حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں بھارت بھارت سے ہی سشتی تجارت ممکن ہے اور سرمایہ کار بھی یہی چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں نہیں ہے پہلے تو آپ بیسک ایشیوز کی آپ کا جو کنٹرڈکشن ہے کنپریکٹ ہے انڈیا کے ساتھ اس پر آپ بات کریں کمز کا اپنی لوگوں کو اعتماد ملے اپنی اداروں کو اعتماد ملے آپ سیکورٹی پاکستان کا جو سیکورٹی کا ادارہ ہے اس کے ساتھ بات کریں کہ جناب یہ معاملات ہیں آپ کی جو بھی دیگر پولٹیکل الائز ہیں ان کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں ہم اس طرح سے چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ موجودہ ہمارے اختلافات ہیں ہمارا کشمیر کا ایشو ہے ہمارا سرکری کا ایشو ہے ہمارا پانی کا ایشو ہے ہمارے دیگر ایشوزیں ان ایشوز کے ہوتے ہوئے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بائی لیٹرال ٹریڈ کے بارے میں بگو کریں اس کے بارے میں آپ کو اپنی پارلیمنٹ سے آپ کو اپنی پولٹیکل پارٹنوں سے آپ کو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ سے پاکستان کے طاقت کے مراکت سے تمام داروں سے بات کرنی پڑے گی اگر آپ نے یہ کر لی ہے یہ پریٹس کر لی ہے اور اسے اعتماد حاصل کر لیا تو وہ ہے آپ جائیں اور کریں یہ کروبار لیکن اگر وہ ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کو بہت مہنگا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی رکاورت نہیں ہے کہ آپ ایران سے اور افغانستان سے بزنس کریں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ اب ایران سے بزنس نہ کریں ایران کے ساتھ آپ کا بہت بڑا پوٹینشل بن سکتا ہے اور وہاں پر بارڈر پر جو مارکٹس مناتے ہیں اس کا بہت بڑا پوٹینشل بن سکتا ہے آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے آپ کی اور ایران کی بائی لیٹرال ٹریڈ چار سو ملین ڈالر کے قریب بھی نہیں ہے اس وقت تک اور ایران کی اور انڈیا کی جو بائی لیٹرال ٹریڈ ہے وہ بیس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں آپ کی دنیا کے کسی ملک سے بھی بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ نہیں ہے بائی لیٹرال ٹریڈ کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے آپ کی اور انڈیا کی جو ہے وہ ایران چین کے ساتھ وہ پچاس ارب سے بھی آگے جا چکی ہے اب اس سے بہت آگے جا رہی ہے بلکل اس سے بھی یقینی طور پر آگے جا رہی ہے لیکن شیرازی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب دیگر آپشن پر غور خود نہیں کر رہے یا بھارت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تجارت کے لیے لیکن اس آگ ڈار صاحب بڑے معذرت کے ساتھ تو شاید کوئی گریٹر پنجاب کی تجارت کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ کون سی تجارت کرنا چاہتے ہیں اس آگ ڈار صاحب ہم کون سے ایسے چیزیں یہاں پر ڈیبلپ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں جو کہ ہم انڈیا کو بھیجیں گے ان کی تجارت کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا سے جو چیزیں آئیں گے پان سپاری اور اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ سمگل ہو کے بھی آتی ہیں اور باقی جو ہے ٹریڈ روٹ کے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک عام نکتہ جو لغاری صاحب نے کہا اور اس میں یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں سینٹرل ایشین سٹیٹس آپ کے بعد بہت بڑی مارکٹ ہے افغانستان بہت بڑی مارکٹ ہے ابھی کل ہی ایک جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے سربراہ ہیں افسر پانڈی والا انہوں نے کہا کہ پچیس تاریخ کو ایک جو ہے وہ ڈیلیگیشن جائے گا پچیس مارچ کو افغانستان اور افغانستان کے ساتھ ہم ریکنسائل کریں گے تجارت کو آپ دیکھیں میرے کے لئے بہت بڑا سینٹرل ایشیا کا گیٹوے ہے پاکستان اگر اس وقت ہم تجارت شروع کریں گے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ افغانستان دوسرا آپ دیکھیں پانچ بلین ڈالر کا جو ہمارا سالانہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا وہ اب اس وقت ایران کے قبضے میں چلا گیا ہے کیونکہ ہماری غلط پالیسیز اور کراچی پورٹ ٹرسٹ اور ساتھ ساتھ ہمارے گارڈر اور لائن آرڈر کی ایشیو کی ہوئے جیسے افغان ٹریڈر جو ہے وہ چلا گیا ہے وہ بندر آباز اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال جو ہے وہ بھی ایران سے آ رہا ہے باقی آپ دیکھیں آپ نے پالیسی کون سی اپنا انساق دار صاحب کا اپنا کوئی منصوبہ ہوگا سوال یہ ہوتا ہے کہ انساق دار صاحب کونسی تجارت کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا عام ایشو ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے دیکھیں پھر ہم نے پنجاب سے اوپر کر کے سوچنا ہے ہمیشہ پنجاب اور پنجاب سرکل اگر آپ کی پالسیز فیڈل گورنمنٹ کی ہوں گی اور انساق دار صاحب کا میرے خواہ دوسرا آپشن ہے نہیں ریلوے کا بیڑا گھر کے آپ دیکھیں جو ریلوے ہے وہ آپ کے جو انگریز کے زمانے میں بنی اس کے بعد چار آنے کے ریلوے ٹریک جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے سوگوں کے اندر نہیں بچھائی گئی تو آپ اگر پنجاب سنٹرک پالسیز کے اوپر چرتے میں صرف پنجاب کا سوچتے ہیں تو امریکہ نے بھی سارکڈار صاحب کا ویژن درہ اوپن ہونا چاہیے انہیں پینل اقوامی تجارت کی بات ساری ویژن درہ اوپن ہونا چاہیے لیکن ہم آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر آپشن ہے یا نہیں ہے لیکن ایران بھی ہے میں جی بڑی جسارت کرنے لگا ہوں اپنے دونوں سینئر سے تھوڑا سا ڈسگری کرنے لگا ہوں میرے خیال سے آپ اپنا ہمسایہ بدل نہیں سکتے اگر ہم اپنا ہمسایہ بدل سکتے ہیں یا انڈیا اپنا ہمسایہ بدل سکتا ہے بوریا بستر اٹھا کے جا سکتا ہے کہیں اور بس سکتا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں پھر جہاں پر ایسی جگر پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ تجارت کر لیں گے تو جو چیز ہمارے قریب ترین ہے وہ ایران ہو افغانستان ہو میں ان کی بات سے بالکل اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی بات کرنی چاہیے ہورائزن کو براڈ کرنا چاہیے تمام جگہ پر بات کرنے چاہیے لیکن صرف ایک نفرت کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ جو ہے اپنے تمام تعلقات کو روکنا نہیں چاہیے ہمارے تعلقات اس کے ساتھ رکے آلریڈی بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں دو ہزار تیس میں تقریباً ساڑھے چھے سات ہزار انڈین سیکھ اور ہندوز آئے تھے پاکستان میں اپنے مذہبی رسومات انجام دینے فیسٹیبلز انجوئے کرنے پاکستان's this balance of payments کا جو چیلنج اور وہ پھر crisis بنتا ہے and 24th time back to the IMF is because ہم دنیا کو کچھ بیچنے کی قابلیت جو ہے وہ نہیں رکھتے صحیح اسی تنازل میں پہلے تو government of Pakistan کو ایک trade framework میں policyوں کا اس کے قائل نہیں ہوں کہ framework سے مطلب ہے کہ ایک framework رکھا اس کے operational parts designed کی ہے اور within a time limit اس کو اگلے چھ مہینے ایک سال دو سال تین سال جس میں ease of doing business سے لے کے جو ہمارا tariff structure کا correction ہے وہ سامنے آئی دیکھیں یہ بات میں نے اس لیے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو ایشن tiger اور یہ سب چیزیں میں ان میں belief نہیں کرتا اور پاکستان وہاں کھڑا نہیں ہے اب اسی تنازل میں ایک تنازل یہ ہے کہ یورپ کی جو integration ہے trade کے لحاظ سے وہ ہم 60 فیصد کہتے ہیں east asian miracle کے ہونے میں ایک بہت بڑا یہ ہے کہ آسیان بنی اور اس وقت east asian جو societies ہیں وہ تقریبا 35 سے 40 فیصد trade کے حجم میں آپس میں ہیں اور south asia is a bad story to write جس پہ obviously جو دو بڑے ممالک ہیں وہ trade نہیں کر پا رہے یہ تو ہے جہاں کھڑے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں پر یہ story تو زرہ difficult side ہے جو ہماری right side ہے ایک آسان story میں آپ نے کیا کیا آپ کی کیا یہ ضرور بتائیں انڈیا کے ساتھ trade کتنی ہمارے لئے موافق ہے ہمیں سستے دام پر مل سکتی ہے اور یہ especially current account deficit کے حوالے سے آپ نے بات کی اس حوالے سے ہمیں کس ست تک suit کرتی ہے ایک تو پورا تنازل ہمیشہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنا جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو بیچیں گے کیا let's be very honest کیونکہ جو competitive miss ہے پاکستان کی firms کی اگر وہ نہیں ہوگی تو trade کھولنا ضروری نہیں ہے کسی بھی ملک سے بہت میسر سام ہو یا بہت موستر ہو جائے اس جیز کو تبدیل کرنے میں ہم نے جہاں جہاں trade کی opportunity create کرنی ہے so traditionally یہ کیا روٹ ہے دیکھیں نا اب پاکستان ایک تو انڈیا ہو گیا پھر ایک چائنا بھی تو آپ سے ہے جس سے تعلقات مطلب number one شاید آپ rate کریں گے you know پر آپ کی تو trade وہاں بھی کم ہے اب آپ آ جائیے car countries میں جس سے آپ نے energy لینی ہے اور بہت کچھ بیچ سکتے ہیں وہاں بھی کم ہے ایران یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو ابھی کسی dispute میں نہیں ہیں اور ہم کر سکتے ہیں سو ہمارا پورا جو trade regime ہے اس region کی اس میں ہم کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لاسکے and that's not a good story تو دوستو پاکستانیوں کے سر سے اب کسمیر کا بھوت پوری طریقہ سے اتر چکا ہے کیونکہ پاکستانیوں نے کسمیر کرتے 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 پاکستان کی طبعی اور بربادی پوری طریقہ سے کر لی یہی کارڑ کہ پاکستان کا foreign minister یہ بیان دینے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ trade کریں گے لیکن بھارت پہلے ہی پاکستان کو ساب بتا چکا ہے یعنی پاکستان جب تک آتنکباد کو لگام پوری طریقہ سے نہیں لگائے گا تب تک بھارت پاکستان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان اس سے پہلے کئی بار دھوکہ دے چکا ہے یہی کارڑے کی بھارت سرکار بھی پاکستان کے ساتھ آسانی سے trade کرنے والی نہیں ہے کیونکہ پاکستان ہر بار اپنے آپ trade بند کرتا ہے اور کھول لیتا ہے لیکن اس وار یہ نہیں چلنے بالا بھارت کی مرجی سے ہوگا یہی کارڑے کی پاکستان اس وقت کافی زیادہ بے چین نظر آرہے ہیں پاکستان کا فورن منسٹر نے جب سے بیان دیا ہے تب سے پاکستانیوں کو بھی کافی زیادہ امید دکھنے لگی ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ trade آر کھولے گا جس سے پاکستان کی جنتہ کو مہنگائی سے راحت مل سکتی ہے آپ کی گھرائے کمنٹ میں سیئر کریں یا دیا آپ چینل پر نیچنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں جیہن پواند ماترم